شاہ صاحب کسی کی زیادتی معاف کرنا بڑا ضروری ہے لیکن بعض اوقات معاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسا بندہ جو کسی کو معاف نہیں کر پا رہا وہ کیا کرے؟ شاہ صاحب اس سلسلے میں دیکھئے میں اکثر بیشتر دین کو ضرور کوٹ کر لیتا ہوں درمیان میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میں کلیم کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کیا دین کے اصولوں پر عمل بھی کرتا ہوں جو اصول متین ہیں مسلمان کے لیے رب تعالی نے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے حدیث قرآن بھی یہ درست دیتا ہے حدیث بھی یہی درست دیتی ہے سنت بھی یہی درست دیتی ہے سیرت بھی یہی درست دیتی ہے ہم دوسرے کو معاف کر دیں آپ اکثر فقیروں کا ذکر کرتے ہیں درویشوں کا ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کو دیکھئے کہ یہ اتنے خوش کیوں نظر آتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی درویش کے پاس کھانے کا بافر سامان ہو پہننے کا ہو کوئی محل نمہ گھر میں رہتا ہو لیکن اس کے باودود وہ بہتحاشہ خوش ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک دو تین پرنسپل کام کر رہے ہوتے ہیں کراہب تو ہے ہم سبھی لوگ کہتے ہیں لیکن ایک دو ایسے چھپیوی چیزیں ہیں ان کی جس پر ہماری نظر نہیں جاتی وہ یہ ہے کہ انہیں کسی سے گلہ شکوہ اور شکایت نہیں ہوتی حالانکہ انسان ہے وہ اور جب دوسرے انسان سے انٹریکشن میں آئیں گے تو شکایت ہونا ایک فطری چیز ہے لیکن وہ وہاں فطرت کو شکست دی ہوئے ہیں اپنی نیچر کو اس کی جبلت سے ہے اس کے بجائے یہ ہے کہ اس نے ایک چیز سیکھ لی اگرچہ ان معنوں میں اس نے نہیں پڑھا اس نے نہیں سیکھا لیکن جو اس نے سیکھا اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلا جو ان کے اندر پیدا ہوا اب اس نے یہ سیکھا کہ خلق خدا سے پیار کرنا ہے سیکھا تو اس نے یہ لیکن اس سیکھنے کے نتیجے میں اس کے اندر ایک خوبی پیدا ہوئی کہ اس نے ہر شخص کو جیسا وہ ہے ویسا قبول کرنا شروع کیا گلیشنک پہ ختم ہوئے دوسرا اس نے ایک کام یہ کیا کہ وہ ایک پرنسپل پر چلا گیا میرا کسی پر کوئی حق نہیں ہے لیکن دوسروں کے سب کے میرے اوپر حق ہے تو جب وہ اپنے حقوق کے بارے میں بھول گیا یا یوں کہہ لیے آسان لفظ میں کہ اس نے دوسروں سے توقعات وابستہ نہیں کی لیکن اس تگدو میں لگا رہا کہ دوسروں کو جو مجھ سے توقعات ہیں میں ان پر کسی نہ کسی طرح پورا حسن ہوں تو جھگڑا ہی سارا ختم ہو گیا تو یوں گلے شکوش قائدیں درمیان سے نکل گئیں اگر ہم دین کے ان اصولوں پر چلے جائیں کہ کھلے دل سے ماف کر دیں اللہ کے نام پہ یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اللہ کے نام پہ اسے ماف کر دیں اور یہ کہنا ضروری نہیں کہ جو میں نے سے میں اللہ کے نام پہ ماف کیا دل میں آدمی سوچ لے کے رب کا بندہ ہے اسی رب کا بندہ جس کا میں ہوں غلط ہی ہو گئی میں بھول جاؤں گا ایک تو بھولانا مجھ آسان ہو گیا ماف کرنا آسان ہو گیا کہ رب کے نام پہ جب کام کیا تو آپ دیکھئے ہم اس کی ایک واضح مثال آ جائے گی سامنے اگر میں آپ سے سو رپیہ ادھار لے جاؤں کہ قاسم صاحب یہ میں کل واپس کر دوں گا وہ آپ کو یاد رہے گا اور جب بھی مجھے دیکھیں گے آپ کے دل میں آئے گا کہ شاہ صاحب 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 لے گا ایسے آج تک واپس نہیں کیا ایک آدمی کو دیکھتے ہیں آپ کہ اسے ضرورت ہے تو اللہ کے نام پہ اس کہتے نہیں ہے کہ اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مشکل میں آئے ہوئے آدمی کو ایک لاکھ رپیہ چھپ دے رہے گا اگلی لیے اگلی لیے آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ میں نے کسی کو اخلاق رپیہ دیا لیکن وہ سو نہیں بھولے گا آپ کو تو اگر ہم اگلے کو ماف کر دیں اللہ کے نام پہ تو ایک یہ ڈیویلپ آدت جو ہماری عادت ہے وہ ڈیویلپ ہوتے ہوتے وہاں تک چلی جائے گی کہ اگلے کو قصور کرنے سے پہلے ہی ماف کر دیں شاہ صاحب دماغ ہر انسان کے پاس ہے مائنڈ اس کا اظہار لوجک ہے ریزننگ ہے ایموشنز ہیں دل ہیں اچھا لگنا برا لگنا پسند نا پسند اس کا اظہار ہے بوڈی ہے اس کا اظہار ہے یہ سانس پانی کھانا آرام مانگ رہی ہے روح بھی انسان کے پاس ہے روح کا اظہار کیا ہے یعنی جو میری کم علمی ہے میں وہ پیش اس لیے کر دیتا ہوں کہ کچھ صوفیہ کہتے ہیں آنکھ کی نمی یہ نشانی ہے کہ آپ کی روح زندہ ہے دل کا گداز شاید علامت ہے کہ روح زندہ ہے اللہ کی یاد آپ یہ بتا دیجئے کہ کوئی بھی کیفیت پیراڈائم ذہنی حالت قلبی حالت یا ہم پہ کوئی حالت وارد ہو جاتی ہے اگر ہم نہیں جاننا ہے کہ یہ حالت روح کی حالت تھی یا روح غالب تھی کیسے جانے گی ہر انسان کے دو جزم میں ایک جسم ہے اور ایک روح ہے اب جسم کے صحت مند رکھنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز بڑی ضروری ہے ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ہیلڈی غضہ اس میں کیلوریز ایک میار ہے ہمارا یارڈ سٹک ہے پورٹین ایک اور یارڈ سٹک ہے اس کا ہیڈرو کارپوریٹس ایک یارڈ سٹک ہے تو وہ غضہ جو ان یارڈ سٹک پر پوری اترتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیلڈی غضہ ہے اسے جسم ہمارا تاکر پر رہے گا ایکسرسائز ہمیں وزن تو کم نہیں کرتی لیکن ہمیں ایکٹیو رکھتی ہے اور ہماری جو مسکولر پاور ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے ہماری اسی طرح جو دوسرا حصہ ہے انسان کا وہ روح ہے اس کی بھی ایک ایکسرسائز ہوگی اور اس کی بھی غضہ ہوگی اس کی ایکسرسائز عبادت ہے روح کی ایکسرسائز عبادت ہے وہ اسے ایکٹیو بھی رکھتی ہے اور اس کو توانا بھی رکھتی ہے اور اس کی غضہ جو ہے وہ نیکی ہے تینک سو تینک سو کہ جب کوئی شخص نیکی کی راہ اپناتا ہے اس کی روح توانا ہوتی ہے سٹنگ پکڑتی ہے یہ اور بات ہے کہ روح کو توانا کہنے کی جگہ ہم تصوف میں مذہبی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ وہ لطیف ہوتی ہے سر اس لیے کہ جتنی وہ لطیف ہوگی اس کی پرواز اتنی بلند ہوگی ٹھیک ہے سو تو یہ دو چیزیں اس کی لیے ایکسرسائز اس کی عبادت ہے اور غضہ اس کی نیکی ہے تو ان دو چیزوں کو جب ہم کمبائن کریں گے تو روح ہماری توانا ہوگی اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس سے ہمارا جسم توانا ہوتا یہ جو نیکی کی بات ہے اس کو شاید دو چار لفظوں میں ہم کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے لیکن درویش لوگ اسے بیان کر لیتے ہیں ایک ہی جملے میں کہ جب ہم دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینے لگتے ہیں تو وہ نیکی ہو جاتی ہے آپ اسلام کو دیکھئے اسلام اصل میں وہ ہے ہی عیسار قربانی کا دین اس کے اندر کہیں چلے جائیے آپ ایون عبادات میں آپ اپنے آرام کو اپنے نین کو قربان کرتے ہیں عبادت کے لیے آپ اپنی خواہشات کو مارتے ہیں میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ ٹی وی کا پرگرام دیکھوں دلچسپی ہے بہت ازان ہوتی ہے تو میں اس کو چھوڑ کر مسجد میں چلایا تو میں نے اپنی خواہش کو قربان کر دیا تو یہ دین تو ہمارا ہے یہ ہی عیسار اور معنی کا ہوئی سے مجھے ایک چیز یاد آگئی دین اور مذہب کا ذکر کرتے ہوئے غالباً یہ ہی آپ کی ایک محفل میں میں نے کوئی ذکر کیا ہوگا کہ مذاہب میں ہندویزم سب سے پرانا مذہب ہے جو زندہ تو ایک صاحب نے اس میں کریکشن کی اسلام سب سے پرانا مذہب ہے میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں ہم جب اسلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہم دین کہتے ہیں اس لئے کہ اسلام صرف مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے اسلام ایک طرز زندگی کا نام ہے اسلوب ہے زندگی کا اسلام وہ سکھاتا ہے اور زندگی کا کوئی ہماری کوئی پہلو ایسا نہیں ہے ہماری زندگی کا جس کے عدب آداب اور طور طریقے اسلام میں سکھا رہا ہوں مذہب جو ہے مذہب ڈیل کرتا ہے صرف آپ کے مذہبی رجانات اور اس کے اسلوب کو مذہب تو ہندویزم سب سے پرانا ہے دین بے شک اسلام سب سے پرانا ہے تو یہ تھوڑا تھا ہمیں فرق دیکھنا ہوگا مذہب مین میڈ بھی ہیں دین نہیں ہے دین صرف رب کا بتا رہا ہوا ہے وحی کے ذریعہ ہے صحیح صحیح تو یہ ان دونوں میں میں اس کو خلیریفائی کرنا چاہتا تھا سر کہ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں ٹھیک سر تمام چاہے وہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں ٹھیک سر یا ڈیوائن ہیں ٹھیک سر وہ سب اس میں قبر ہوتے ہیں لیکن وہ طرز زندگی نہیں ہیں بلکل ٹھیک سر اسلام طرز زندگی ہے یہ کا اسلوب ہے سر بڑی روایتی سوال ہے سر میں بڑی معافی کے ساتھ سوال کروں سر سر یہ محبت کی شادی اچھی ہوتی ہے یا رینج مہرج اچھی ہوتی ہے سر میں اس میں فقیر کا جواب چاہوں گا میں بالکل آپ فقیرانہ جواب دے رہوں گا لیکن یہ یاد رکھیں آپ فقیر مانگتا دکھائی دیتا ہے اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ خوبصورتی کی تعریف کر دیجئے آپ نہیں کر پائیں گے اس لیے کہ ہمارے ریجن میں ستما ناک باری کھونٹ تنگ دھانا موٹی آنکھیں اور کشادہ پیشانی یہ خوبصورتی کی علامت ہے آپ زولو کبائل میں چلے جائیے موٹے لٹکے ہوئے ہونٹ یہ براڈ ماؤت اور عمروسی رنگت یہ خوبصورتی سر اسی طرح اور ریجنز میں چلے جائیے سر لائکوائز آپ سے اگر میں یہ کہوں کہ کھانا کون تھا مزدار ہوتا آپ سے جواب نہیں دے پائیں گے ہمارے ریجن میں کھانا مزدار جائے وہ شاید یورپ میں پسند ہی نہیں کیا جاتا یہ سمیل آتی ہے اس سے اور it's too hot سر افریقا کے کچھ ایمیزون کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں وہاں کچھ گوشت بہت لذیذ گنا گیاتا ہے لائکوائز یہ جو شادی ہے سر یہ کون سی اچھی ہے ارینجڈ یا انسان کی اپنی مرضی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کلچرل ویلیوز کیا ہے آپ کی سوسائیٹی کا بانڈ کیا ہے سر ہم اگر اس کو لیمیٹڈ کر لیں اس زون میں جہاں ہم رہتے ہیں تو جواب آئے گا ارینجڈ اس لیے کہ اس میں سب لوگوں کی خوشی شامل ہوتی پوری فیملی نہیں ہی امیڈیٹ فیملی ایکسٹینڈ فیملی ان سب کی مرضی شامل ہوتی ہے اس کے نبھائی جانے کے چانسز زیادہ ہیں سر کہ جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مریڈ لائف میں جن کی شادیاں دس دس پندر پندر سال سے ہو گئی ہوئی ہیں ایسا کوئی آدمی دکھائی نہیں تر سوائے میرے اپنے تو اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو شروع کے دھائی سال سر کنیامت کی ہوتی ہے سر یہ بڑا بیگ ورڈ ہے سر اس کی وضاحت آپ کو کرنے پڑے گی سر یہوں پندرہ بیس دن تو گزر جاتے ہیں سر سہر و تفریم ہیں سر اس کے بعد جو ایجسمنٹ شروع ہوتی ہے سر اس لئے کہ دو لیونگ بوڈیز ہیں سر ایسے تو ہیں نہیں کہ دو پتھر ہیں جن کو آپ نے رکھ دیا اور وہ ہلیں گے نہیں سر لیونگ ہمن بینگز ہیں سر دونوں کی ایک فطرت ہے دونوں کی اپنے 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 آدات ہیں دونوں کی اپنے اپنی لائکنگز اور ڈسلائکنگز ہیں سر تو کلیش آتے ہیں وہ ایجسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے سر وہاں ڈیفرنسز پیدا ہو جانا قدرتی ہمارے ہیں اگر وہ ذاتی پسند سے شادی کی گئی ہے لڑکے لڑکی کے درمیان سر تو فیملی ایک طرف ہو کے کنارے پہ بیٹھ کے سر وہ رنگ رنگ سے باہر بیٹھ کے سر دیول ہوتا ہوا دیکھتی ہیں آرام سے سر لیکن اگر وہ اس میں شامل ہیں تو بیٹھ پہ چوکر آنے سے بھی آجاتے ہیں تو عام طرح پہ شادی چل جاتی ہیں تو ہماری یہاں تو جو ریند مہرک ہے سر اس کے اپنے ایڈوانٹیجیز ہیں سر جہاں چیزوں کے ایڈوانٹیجیز ہوتے ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجیز ہوتے ہیں کسی زمانے میں شاہ صاحب میں مراقبہ سیکھتا رہا ہوں اس مراقبہ سیکھنے میں ہمارا جو استاد تھا وہ ہندو تھا اور وہ ایک عجیب کام اس میں کروایا کرتا تھا میں خان صاحب کے بات سے ایک سوال میرے دل میں اٹھایا ہے اس مراقبے میں ہمارے جو بڑے بڑے تھے ان سے معافی مانگنے کا کہتے تھا اپنے بچوں سے تو معافی مانگنی ہے وہ تو موجود ہیں وہ کہتا تھا بڑے بڑوں سے بھی معافی مانگی ہے تو شاہ صاحب یہ کیا ہمیں منقطع کرنا ایڈمٹ کرنا سینڈر کرنا مان جانا اور اپنے آپ کو حکیر مان جانا یہ کہیں نہ کہیں جو نہیں ہے ان کے ساتھ بھی یہ کر لینا ضروری ہے یا صرف موجود لوگوں سے معذرتیں کرنی چاہیے اور جو جا چکے ہیں اور کوئی کتائی غلطی ہم سے ہوئی تھی اب آج وہ موجود نہیں ہیں کیا ایسا رستہ ہے کہ ہم وہ جو نراز چلے گئے ان سے معافی مانگ سکیں اب یہ دو مختلف سوال پوچھ رہے ہیں ایک کا تعلق مذہب سے ہو جائے گا توڑا تھا دوسرے کا ہیمن سائکولوجی سے ہی ساتھ اس میں آپ کا کانشیس مائنڈ سب کانشیس مائنڈ انکانشیس مائنڈ تینوں مائنڈز انوالو ہو جاتے ہیں اس میں جو ہم سے کسی کی کتائی ہو گئی وہ ساتھ دنیا سے چلے گئے میں ایک ایکزیمپل دے رہا ہوں گرچہ وہ ہے سچ معلوم نہیں کتنے لوگوں کے پیسے کھا گیا میں ان سے لے لے کے وہ دنیا سے چلے گئے اب اگر کوئی ایسا حادثہ پر اشاہ جائے کہ میرے اندر ایک پشتاوہ شروع ہو جائے گا میں کتنے لوگوں کی پیسے کھا گیا ہوں وہ تو ہیں نہیں دنیا میں لوٹاؤں کیسے دین یہ کہتا ہے کہ میں ان کے جو امیجیٹ وارثان ہیں ان کو وہ پیسے لوٹا دوں یہ کہہ کہ کہ میں نے آپ کے فادر کے صحیح پیسے لیے تھے جو لوٹا نہیں سکا آپ لے لیے اگر لا پتہ ہیں لوگ تو وہ میں پیسے پھر کسی ایسے صدقہ جاریاں میں لگا دوں اللہ کے حضور یہ ارز کر کے کہ یا باری طالعہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی تیرا وہ بندہ تو دنیا سے جا چکا میں نے کوشش کی ہے اس کے لواکین نہیں مل پا رہے مجھے تو میں یہ صدقہ جاریاں اس کے پیسوں سے جاری کر رہا ہوں تو اسے قبول فرما کے اس کا ثواب اپنے اس بندے کی روح کو بخش دے تو یہ مدعوہ ہو گیا یہ تو دین ہمارا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کر لو ساتھی ساتھ فاتحہ پڑھ کے مجھ سے غلطی ہوئی تھی یہ تو قصہ ہے یہ کر لے دائے صدقہ وہ جو اس ہندو نے آپ سے کہا صدقہ جو دنیا سے جا چکے ان سے بھی معافی مانگیا وہ اصل میں پیورلی ایک سائکلوجیکل قصہ ہے اور اس کا برائی راست امپیکٹ آئے گا آپ کے سب کانشیس پر سوچ آپ کی کانشیس مائنڈ کی ہے ٹھیک ہے صدقہ امپیکٹ اس کا سب کانشیس پر آ جائے گا وہ اس طرح سے کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے ایک بات رکھی ہے کہ وہ معافی مانگنے سے گھپراتا ہے اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے تو جب ہم اپنی کتائیوں کی وجہ سے معافی مانگتے ہیں اور اس کو پبلکلی بھی ایکسپریس کر دیتے ہیں تو ہماری جو انا ہے اس کو ٹھیس ضرور لگتی ہے ٹھیک صدقہ جیسے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ مسلمان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے بطرین دشمن کی بھی اچھائیوں کا اقرار کرتا ہے اور برملہ اقرار کرتا ہے ٹھیک صدقہ بہت سے مسلمان کے مجھ پر فرض ہے اگرچہ میں نے کبھی یہ پریکٹس نہیں کی یہ بات کہ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوئے میرے کسی دشمن کی بات ہو رہی ہے اور لوگ کوئی اس پر ایسی بات کر رہے ہیں جو اس میں موجود نہیں تو بیسی ایک مسلمان مجھ پر فرض ہے کہ میں فوری طرح پر کہوں کہ دیکھئے وہ میرا دشمن ضرور ہے لیکن اس میں یہ خامی نہیں ہے اسی طرح میں یہ تو دین کہہ رہا ہے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ جب کوئی آپ کو بے وقوب بنائے تو کھلے دل سے ایک کہکہ لگائیے اور اس کو اسی داد دیجئے کہ کیا ذہین انسان تھا مجھے ٹھیک بڑا اچھا بے وقوب بنائے گیا اگر کہیں آپ کیا جھگڑا ہو گیا اور اس نے آپ کی دھنائی کر دی تو زمین سے اٹھکے کھڑے ہوکے تالی بھیجائیے کہ ویلنہ آپ نے بیٹن ہیل اٹھا ہی اس کا نتیجہ کیا ہوگا نیکس ٹائم کوئی بے وقوب آپ کو نہیں بنا پائے گا لرننگ ہوگی سب لرننگ ہوگی نیکس ٹائم کوئی مار نہیں سکا گا کیونکہ آپ کو اپنے آپ کو اپنے اپنے لڑنے میں ہمیں تو دشمن کی تعریف خود آپ کے اندر امپوریمنٹ لے آئی بہت عبردست اس کا امپیکٹ برائی رہا سب کے سب کانشنس پہ جاتا ہے تو جب ہم معافی مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے جو دنیا سے جا چکے تو ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں ایک تو کنفیشن کرنا پڑ رہا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا اور دوسرا میں معافی مانگ رہا ہوں نیکس ٹائم نہیں کروں گا وہ خامی میرے اندر سے نکل جائی ہے شاہ صاحب ایک قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ آج تک کسی پہ ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو برداشت نہ کر سکے بے شک شاہ صاحب ہم کئی ایسے بوجھ دیکھتے ہیں جن بوجھوں کو لوگ لیے پھر رہے ہیں ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے ان کی ذہنی حالت وہ نارمل نہیں رہے اس میں ای پی ایس کا واقعہ بھی ہے اس میں چند دن پہلے کا موٹر وے کا سانیہ بھی ہے یہ دنیا کا کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا اولاد کا غم بھی برداشت نہیں کر سکتا کئی طرح کے ایسے غم ہیں کپیسٹریز لوگوں کی زیادہ نہیں ہوتی یہاں پر نیچر کا کون سا قانون اور اصول کار فرما ہوتا ہے جہاں پر ایک انسان جو شاید تصور میں بھی نہیں سو سکتا اس طرح کا سانے اس کو پیش آئے اور پیش آنے کے بعد پھر اس کے ساتھ جینا پڑے اس کا جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس میں قدرت کی منشاہ کیا ہے اس کی مسلحت کیا ہے اور اس کے پیچھے سوچ قدرت کی طرف سے کیا کار فرما ہے کہ وہ جو زندہ لاش کی طرح زندگی گزار رہا ہے اپنے بیٹے کو دفنا چکا ہے اپنی بیٹی کو دفنا چکا ہے اور اس غم کے ساتھ جی رہا ہے اور وہ چاہتا ہے وہ مر جائے وہ مرتا بھی نہیں بارہ آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ایکسپریئنس ایک ہوا ہوا کہ آپ کے کچھ دوست بڑی گہری نیند سوتی ہیں تو آپ ان کے بیڈروم کے دروازے پر نوک کیجئے نہیں اٹھتے وہ دروازے کھول کے اندر جا کے آوازیں دیں نہیں اٹھتے اٹھیں گے ایک ہی صورت میں کہ جب آپ ان کو جھنڑو اڑتے ہیں پکڑ کے پھر وہ آنکھ کھول کے کہتا ہے ہاں کیا ہوا کہیں ایسا تو نہیں تھا خاص طرح پر جو ای پی ایس کا واقعہ آئے ہم بحیثیت قوم کے سوئے ہوئے تھے اور جو ٹیرریسٹ حضرات ہیں ان کے خلاف کوئی سیریس اقدمات نہیں کر رہے تھے یہ بائی ڈیزائن نہیں تھا ہماری اپنی فطرت کی بھی جاتی تھا لیکن وہ ای پی ایس کا واقعہ پیش آیا ہم ایز ای نیشن ہماری آنکھ کھل گئی اور ایک باقیادہ روڈ میپ تیار کیا ہم نے اور آپریشن شروع کیا الحمدللہ ایک ریزنبل حد تک امن امان ہو گیا ملک میں امپلیمنٹیشن آف لاؤ کی جو صورتحال ہے ہمارے یہاں اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ کہیں یہ جو موٹر وی والا کے ساتھ جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں وہ بھی کہیں ہمیں نین سے جگانے کے لیے تو نہیں ہوا لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات پر اس ڈائریکشن میں نہیں سوچتے جس ڈائریکشن میں ہمیں سوچنا چاہیے ہم اس سے اور کئی ایک بینیفٹ لینا شروع کر دیتے ہیں کئی پولیٹیکل مائلش گین کرتے ہیں کئی بلیم گیم میں چلے جاتے ہیں کبھی ہم ایسا نہیں کرتے یہاں آپ ہی کے پروگرام میں ایک بار میں نے ارس کیا تھا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہماری پروفیشنل حالیم میں ہمیں کسی پرابلم کو حل کرنے کا ایک طریقہ سکھایا گیا تھا اور وہ طریقہ یہ تھا کہ اس کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ یہ ڈیٹرمنن کیجئے کہ ایکچول پرابلم کیا ہے جو پرابلم نظر آ رہی ہے وہ ایکچول پرابلم نہیں ہوتی وہ یا سمٹمز ہوتے ہیں یا فال آؤٹ ہوتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے پرابلم کیا ہے ایکچول پرابلم کیا ہے اس کے بعد اس کے قوزز جھونڈنے کی بجائے اگر ہم روٹ قوزز جھونڈ لیں روٹ قوزز پر نظر رکھی جائے تیسی جو چیز ہے جس کو ہم نمبر من پر رکھتے ہیں ہمشہ وہ نمبر تین پر ہے کہ جب یہ دونوں کام ہم نے کر لیے تو پھر ریسپونسبلیٹی فکس کرتے ہیں اس کے بعد ریمنڈیل سٹیپس تھے ہیں پھر پریونٹیو میئرز تھے ہیں تو وہ پرابلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قانون سخت نہیں ہے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قوانین آپ کے یہاں بہت ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں دیکھئے میں سب کے سامنے بیٹھا ہوا کیا واض کر رہا ہوں ابھی ایک ٹیلی فون کال آ جائے کہ میرا کوئی بھتیجہ بھان جا وہ فراڈ کے کیس میں پولیس پکڑ کے لیے گئی ہے پہلا ریاکشن کیا ہوگا کہ کوئی پولیس آف سے میرا جاننے والا ہے تو میں اس کو فارنڈرنگ کروں وہ میرا بھان جا اس کو چھوڑ دو واض یہی کر رہا ہوں کہ implementation of law لیکن کروں گا میں یہ یہ نہیں کروں گا کہ اگر وہ بھتیجہ بھان جا تو اس کے پیرنٹس مجھ سے اگر بات کریں تو میں ان سے کہوں کہ دیکھو مجھے پوری حمدردی ہے تمہاری طرح مجھے بھی دکھ ہے لیکن law کو اپنا کورس لینے لے آپ اگر کبھی میں حوصلہ کر بھی لوں یہ بات کہنے کا تو میری رشتدارییں ہی ختم ہو جائیں گی چھوٹا سا کام کہا تھا وہ بھی نہیں کیا دلشک پہ لمبے جوڑے پیدا ہو جائیں گے اصل نکتہ وہاں پر ہے law موجود ہیں وہ ہمارے یہاں پڑھ رہے تھے وہ تو یوں لگتا ہے دو چار صدیان پرانا قصہ ہے جب پڑھتے تھے ہم تو اس وقت بھی یہ جو جب ہم ایم بی اے کر رہے تھے ہمارے یہاں ڈیفنیشن یہ تھی کہ ایک اچھا میننجر کون ہوتا ہے تو اس کی ڈیفنیشن پروفیسر پیٹر ڈرکر کے مطابق یہ تھی کہ اچھا میننجر وہ نہیں ہے جو پرابلم سولو کرتا ہے اچھا میننجر وہ ہے جو پرابلمز کو پریونٹ کرتا ہے پرابلم پیدا ہی نہیں ہونے دیتا اسی طرح این ایفیشنٹ آدمی کی ایک پہچان تھی یا این ایفیشنٹ آرگنیزیشن کی کہ جہاں ایفیشنسی نہیں ہوتی مہین ایک تینڈنسی ڈیولپ ہو جاتی کام وقت پر نہیں ہو رہا کام صحیح نہیں ہو رہا کام پورا نہیں ہو رہا سٹاف اور لے آو سٹاف اور لے آو سٹاف بھرتی ہوتا جاتا ہے ایفیشنٹ آرگنیزیشن اسی طرح جس ملک میں قانون کی حکمان نہیں ہے وہاں قوانین کی بھرمار ہو جاتی ہے ریزلٹ پروڈیوش نہیں ہوتے نیا قانون لے آو پھر ریزلٹ پروڈیوش نہیں ہوا نیا قانون لے آو جو پہلے سے موجود ہیں آپ ان کو پوری طرح امپلیمنٹ کر کے دیکھئے کہ صورتحال کیا ہے سیونٹیز کا ڈیکیڈ شروع ہونے سے پہلے یہی قوانین تھے ہم معاشرے کو کافی حد تک کنٹرول میں رکھا ہوگا کافی حد تک میں آپ کی پداشت سے بھی پہلے باتیں کر رہا ہوں پورے لاہور میں کسی ایک کونے میں ہے آپ جانا چاہیے چاہتے ہیں آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے جس کو ہم ایلویس کہتے تھے یا اومنی بس زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ ایک بس تبدیل کرنی ہے آپ کو کسی ایک پوائنٹ پر اپنی ڈیسفنیشن پر بڑے کم پیسوں میں جا پہنچیں گے یہ فیسیلیٹی ہم شہریوں کو یہاں اس شہر میں اویلیبل تھی ہر محلے میں ایک کارپریشن رن پرائیمری سکول تھا جس میں ایک پھوٹی کوڑی پورے سال کسی کو دینی کی ضرورت نہیں نہ چندے کے نام پر نہ فیس کے نام پر ان سکولوں میں چندہ مانگنا گناہ کبیرہ تھا کوئی نہیں لیتا تھا ہر محلے میں ایک میٹرنیٹی سینٹر تھا جس کو اورفیام میں صرف سینٹر کہتے تھے سبی سینٹر فری کے ہر محلے میں ایک ریڈنگ روم جس میں غیرمندو سٹینڈ وہ تعداد اب یاد نہیں ہے جن پر اخبارات لگے ہوتے تھے ایک گولڈ ٹیبل جن کے اردگیر چھے کرسیاں اسے ایک کمرے میں ہوتی تھی اور سینٹری لوکیٹی ٹھیک کمرہ ہوتا تھا وہ اس میں کارپریشن کی طرف سے اخبار آتی تھے فری جو پینشنر حضرات ہیں وہ وہاں اخبار پڑھ لیتے تھے یا جن کے پاس جوب نہیں ہیں ان اخبارات میں اشتہار دکھتے رہتے تھے لیکن وہ فری تھا ہر محلے کے اپنی ایک لائبریری تھی اور پھر پورے شہر کے ایک سینٹر لائبریری پنجاب پبلک لائبریری تو یہ ممکن ہوا ہوا تھا ان میگر ریسورسز کے ساتھ جو اس وقت ہمارے تھے لیکن بات صرف اتنی سی تھی کہ implementation of law میں شاید دوسرک class 6 میں یا 7 میں پڑھتا ہوں گا والد کے ایک رشتہ دار ہائی کورڈ میں جج تھے مجھے یہ قصہ یوں معلوم ہے کہ میں ان گیسٹ کو چائے وغیرہ سرب کر رہا تھا انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ آپ کے بڑے کربی عزیز ہیں آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ تھوڑا ریائت کر لیں تو والد صاحب کا جواب میں نے سنا کہ ٹھیک ہے رشتہ دار ہیں لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ میں کسی جج کو یہ کہوں کہ وہ کیس میں ریائت کر دے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کسی کو کچھ سپارش کر لیں جو پہلے سے laws موجود ہیں ان کو implement کر لیجئے ابھی تو یہ ہوگا کہ آپ دنیا کا سخت ترین قانون لائیے میں جرم کر لوں گا مجھے معلوم ہے کہ قانون نے اس پہ سزا ملے گی میرے لئے کیا دشوار ہے کہ جنہوں نے تفتیش کرنی ہے میں ان تک اپروچ کر لوں گا اس سے آگے اپروچ کر لوں گا چھوٹ تو جانا ہے وہاں law کیا کرے گا اس ایک چیز کو کنٹرول کر لیجئے تو یہ آپ کو ایسے واقعات بہت کم ملیں گے 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 بہت کم ملیں گے